ہیلو فرینڈز میں انجنا مطل آج آپ کے لیے ایک یہ پیارا سا گلہ لے کر آئی ہوں آج میں آپ کو یہ جو فندے ہیں یہ لاسٹک سوئی دوارہ کیسے گھٹاتے ہیں سوئی سے کیسے گلہ بند کرتے ہیں یہ بتاؤں گی کیونکہ یہ گلہ پہننے میں بہت ایزی رہتا ہے جب ہم سمپل فندے گھٹاتے ہیں تو وہ فندے کہیں ہمارے ٹائٹ گھٹ جاتے ہیں اور کہیں پر لوز رہ جاتے ہیں لیکن جب ہم یہ سوئی والے فندے بناتے ہیں تو یہ پورے پرو پر برابر بنتے ہیں دیکھئے میں نے یہاں پر یہ سوئی سے بنایا ہے یہ ڈبل نہیں ہے لیکن پھر بھی ڈبل جیسا لگتا ہے اور یہ گلہ بہت کمفرٹیبل ہے جیسے تھوڑی موٹی ہون ہوتی ہے اگر ہم اس کا ڈبل گلہ بناتے ہیں تو وہ کافی موٹا بن جاتا ہے گلہ جس سے ڈسکمفرٹیبل محسوس ہوتا ہے اسی لیے ہم یہ والا گلہ بناتے ہیں موڈھے بھی میں نے ایسے ہی بنائی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اس سویٹر میں بنایا ہے اور یہ میں آپ کو دوسرا سویٹر دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں اس میں بھی میں نے ایسے ہی یہ یہ سوئی سے ہی فندے گھٹائے ہیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم یہ سوئی دواز سے فندے کیسے بناتے ہیں کچھ لوگ ان کو لاسٹک والے فندے بھی بولتے ہیں یہ دیکھیں اس میں یہ گلے کی شیپ کتنی اچھی آئی ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ فندے کیسے بنتے ہیں یہ دیکھیں میں نے ایک یہ چھوٹا سا بورڈر تیار کیا ہے یہ یہ بورڈر جو میں نے تیار کیا ہے اس میں آپ دیکھیں یہ یہ بورڈر تیار کیا ہے اس میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہماری سیدھی سلائی ہے اور یہ ہماری الٹی سائیڈ ہے جیسے اگر ہم سوئیٹر بنتے ہیں تو یہ ہماری سیدھی سائیڈ رہے گی اور یہ والی ہماری الٹی سائیڈ مانی جائے گی اس میں ہمیں اس چیز کا بہت دھیان رکھنا ہے کہ سیدھی اور الٹی سائیڈ کون سی ہے آپ دیکھیں یہ بورڈر جتنا بھی ہمیں بورڈر بنانا ہے 11 سلائی کا یا 9 سلائی کا اتنا ہم بورڈر بنانا لیں گے اس کے بعد ہمیں تین سلائی ایکسٹرہ بننی ہوتی ہیں وہیں تین سلائی میں بتاؤں گی کہ وہ تین سلائی ہم کیسے بنایں گے وہ جو تین سلائی بنائیں گے وہ تین سلائی ہمیشہ ہم سیدھی سلائی سے سٹارٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ ہماری سیدھی سلائی ہے یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ فلی نظر آ رہی ہے یہ والی یعنی کہ پہلا فندہ ہمارا سیدھا ہے اس میں دھیان رکھنا ہے کہ جو ہماری سیدھی سلائی ہے اس میں ہم سیدھا فندہ بنیں گے اور الٹا فندہ بینہ بینہ اتاریں گے اور جو ہماری الٹی سلائی ہے اس میں ہم الٹا فندہ بنیں گے اور سیدھا فندہ بینہ بینہ اتاریں گے اب یہ دیکھئے یہ ہماری سیدھی سلائی ہے یہ پہلا فندہ آپ کو سیدھا نظر آ رہا ہے اس کو ہم بنیں گے یہ ہم نے بن لیا ہے دھاگہ آگے کیا اور الٹا فندہ ہم نے بینہ بنے اتار لیا ہے پھر دھاگہ پیچھے کیا اور یہ ہم نے سیدھا فندہ بن لیا ہے دھاگہ آگے کیا الٹا فندہ اتار لیا دھاگہ پیچھے کیا اور سیدھا فندہ بن لیا دھاگہ آگے کیا الٹا فندہ اتار لیا پوری سلائی ہمیں ایسے ہی کرنی ہے یعنی کہ سیدھا فندہ ہمیں بننا ہے اور الٹا فندہ ہمیں اتارنا ہے بہت ایزی ہے بس یہی بات دیان رکھئے کہ سیدھا فندہ بننا ہے اور الٹی سلائی میں ہمیں الٹا فندہ بننا ہے یعنی کہ جو فندہ ہمارا سیدھا فندہ میں بننا جائے گا وہی فندہ ہمیں الٹی سلائی میں بھی بننا ہے اگر آپ کا گلتی سے یہ بورڈر جیسے میں نے بتایا ہمیشہ سیدھی سلائی میں شروع کرنا ہے اگر گلتی سے اُلٹی سلائی میں شروع ہو جاتا ہے تو پھر آپ یہ چار سلائی بنا یہ اُلٹی اُلٹا فندہ ہے تو اس کو ہم اتار لیں گے آپ دیکھئے یہ ہماری اُلٹی سلائی شروع ہو گئی ہے اُلٹی سلائی میں ہمیں اُلٹا فندہ بلنا ہے پہلا فندہ ہمیں سیدھا نظر آ رہا ہے یہ فندہ ہم اتار لیں گے دھاگہ آگے کیا یہ اُلٹا فندہ یہ جو ہم نے پہلی سلائی میں بنا تھا پہلی سلائی میں یہ سیدھا فندہ تھا اس سلائی میں یہ اُلٹا فندہ ہے یعنی کہ ہمیں وہی فندہ دوبارہ بلنا ہے دھاگہ پیچھے کیا اور سیدھا فندہ یہ جو پہلی سلائی میں اُلٹا فندہ تھا اس سلائی میں سیدھا فندہ ہے اس فندے کو ہمیں اتارنا ہے اُلٹا فندہ بلنا ہے اور سیدھا فندہ اتارنا ہے پوری سلائی ہماری ایسے ہی ہو جانی ہے یہ دیکھیں دو سلائی کے بعد ہمارا فندیں تھوڑی سی گھومنے شروع ہو گئے یعنی کہ پیچھے کی سائٹ مڑنا شروع ہو گئے تیسری سلائی میں پھر وہی یہ پہلا فندہ سیدھا ہے سیدھا بونیں گے اُلٹا اُتاریں گے پھر سیدھا بونیں گے اور اُلٹا اُتاریں گے پھر سیدھا بونیں گے اور اُلٹا اُتاریں گے پھر سیدھا یہ سیدھا بونیں گے اور اُلٹا یعنی کہ بار بار دھیان رہے آپ کو نظر آ جائے گا ایک فندہ وہی فندہ ہم بار بار بون رہے ہیں اور جو اُتار رہا تھا بار بار وہی فندہ اُتار رہا ہے بس ایک کی زیان رکھنی ہے سیدھا سلائی میں سیدھا فندہ بوننا ہے اور اُلٹی سلائی میں اُلٹا فندہ بوننا ہے اس بات کو آپ بلکل بھی اُلٹا نہ کریں یہ دیکھیں تین سلائی کے بعد یہ بارڈر ہمارا ایسے مُڑ گیا ہے یعنی کہ سیدھ ہی سلائی سے اندر کی سائیڈ جھوک گیا ہے آپ دیکھئے اب ہم اس کو سوئی سے کیسے بند کرتے ہیں یہ دیکھئے ہم نے یہ ہم نے سوئی میں دھاگا ڈال لیا ہے تھوڑا لمبا دھاگا لیچے گا تاکہ بیچ میں کم نہ پڑے تاب یہ دیکھو یہ پہلا فندہ سیدھا ہے اور دوسرا فندہ اُلٹا اسے سیدھا لیا ہم نے اور اس کو بھی ہم نے سیدھے کی طرح دونوں فندے ہم نے سیدھے فندے کی طرح لے لیے ہیں شروع میں دو فندے آپ دیکھئے یہ جو ہمارا سیدھا فندہ نظر آ رہا ہے یہ اس کا ہم نے یہ والا پورشن دھیان دیجئے گا یہ والا یہ لیا اور یہ جو ہمارا سیدھا فندہ نظر آ رہا ہے اس کو ہم نے جیسے اُلٹا فندہ بنتے ہیں ایسے سوئی میں یعنی کہ دو لیے اور ان کو ایسے کھینچ دیا ابھی ہم نے یہ والا فندہ لیا تھا اب ہم اس کے یعنی کہ یہ جو کھینچ کے دیکھیں گے یہ پیچھے والا یہ والا فندہ یہ یہ والا فندہ لیں گے یعنی کہ یہ یہ ہم اُلٹے کی طرح لیں گے جیسے ہم اُلٹی سلائی بنتے ہیں اور یہ جو ہمارا اُلٹا فندہ ہے اس کو ہم سیدھے کی طرح لیں گے یہ دیکھئے یہ بن گیا اب پھر یہ جو ایک بار ہم نے اُلٹا فندہ لیا تھا اس بار ہمارا نیچے والے فندے کا نمبر ہے یعنی کہ یہ فندہ ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں سی ہم یہ یہ دیکھئے فندے کی دو سائیڈ ہوتی ہیں ایک یہ اور ایک یہ کلیر نظر آ رہا ہے یہ ہم یہ والی سائیڈ لیں گے فندے کی یہ اور سیدھے فندے کو ہم اُلٹے فندے کی طرح دیکھو اس کو بھی میں نے اُلٹے فندے کی طرح لیا ہے اور اس کو بھی ہم اُلٹے فندے کی طرح دونوں اُلٹے فندے کی طرح لیں گے یہ ایسے یہ ہم نے ایسے کر دیا ٹھیک ہے اب ہم نے نیچے کا لیا تھا اس بار اوپر کا نمبر ہے اوپر کے فندے کی دو سائیڈ ہے یہ ایدھر والی سائیڈ یہ والی سائیڈ لیں گے ہم یہ ٹھیک ہے اس کو ہم نے اُلٹی سائیڈ کی طرح لیا اور یہ جو اُلٹا فندہ ہے اس فندے کو سیدھے فندے کی طرح لیا ہمیشہ دھیان رکھنا سیدھے فندے کو اُلٹے کی طرح لینا ہے اور اُلٹے فندے کو سیدھے فندے کی طرح اب ہمارے پھر سے یہ دیکھو یہ فندہ نظر آ رہا ہے اس میں سے یہ ایسے کر کے لیں گے نیچے کی سائیڈ کا نمبر ہے یہ ہم نے اُلٹے کی طرح لیا ہے اور یہ بھی ہم نے اُلٹے کی طرح کیونکہ یہ سیدھا فندہ تھا اور اس کو ہم نے ایسے کھینچ دیا یہ دیکھو یہ ہماری پوری فلی بنتی نظر آ رہی ہے اب پھر ہم نے یہ یہ دیکھو آپ نا اس کو کھینچ کے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہم نے کھینچا یہ دیکھئے کھچاؤ یہاں آ رہا ہے یہاں یہاں سے ہم نے بیچ سے سوئی ایسے اُلٹے کی طرح ڈالی یہ اُلٹے کی طرح ڈالی اور اس فندے کو اُلٹے فندے کو سیدھے فندے کی طرح لیا جہاں سے یہ فندہ کھینچ رہا ہے اس کو دیکھے دھاگا یہ دھاگا ہمارا ایسے کھینچ رہا ہے تو جہاں سے کھینچے گا ہمیں وہ سوئی وہیں ڈالی ہے یعنی کہ یہ ہم نے اُلٹے فندے کی طرح ڈالی اور یہاں سے بھی ہم نے اُلٹے فندے کی طرح لیا یہ دیکھو اب دیکھو یہ ہم نے کھینچا تو یہ کھینچاؤ یہاں آ رہا ہے یہاں اس کو ہم نے اُلٹے فندے کی طرح لیا اور اس کو ہم نے سیدھے فندے کی طرح لیا دو تین بار کریں گے آپ کو پریکٹس ہو جائے گی یہ اب ہمارا کھینچاؤ یہاں ہو رہا ہے یہ ہم نے یہ لیا اور یہ سیدھے فندے کو اُلٹے فندے کی طرح لیا یہ دیکھو اب ہمارا یہ فندہ کہاں سے کھینچا یہاں یعنی کہ یہاں یہ ہمارا یہاں آیا یہ ہم نے لیا اور یہ فندہ ہم نے سیدھا یہ اُلٹا اور یہ سیدھا پھر سے ہم نے یہ کھینچا یہ بھی اُلٹا اور یہ بھی اُلٹا یعنی کہ جو ہم سلائی سے فندہ لیں گے وہ سیدھے کو اُلٹا اور اُلٹے کو سیدھا بنیں گے اور جو فندہ ہم یہاں سے لیں گے وہ ہر بات اُلٹا ہوگا یہ دیکھو اب یہ ہمارا یہاں سے کھینچ رہا ہے تو ہم یہ لیں گے اور یہ ہمارا اُلٹا ہے تو ہم اُلٹے کو سیدھا بنیں گے یہ یہ لیا یہ سیدھے کو اُلٹا لیا بڑے آرام سے آپ بنا سکتے ہیں یہ دیکھو یہ دیکھتے لیں یہ پیچھے سے یہاں سے کھینچاؤ بنا رہا ہے یہ یہ اُلٹے کی طرح لیا اور یہ سیدھے کی طرح اب پھر یہ فندہ اور یہ فندہ یہ اتنا اچھا گلہ بنیں گے آپ کا گلے ہیں مُڈھے ہیں کارڈی کا نیش کچھ بھی بنا سکتے ہیں گول گلہ ہے شیب بہت اچھی آئے گی اس میں یہ کوئی ٹائٹ یو ڈھیلہ گھٹانے کا چکر نہیں ہے یہ لیا اور یہ اُلٹے کو سیدھا بنا اب یہ دیکھئے یہ نظر آ رہا ہے یہ اور یہ سیدھا ہے تو ہم اس کو اُلٹا بنیں گے یہ اب ہمارا یہ نظر آ رہا ہے اس سے اوپر والا اور اس کو ہم نے یہ لیا یہ اور لاسٹ میں ہم اس کو ایسے کر کے بند کر دیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب یہ ہمارا ایدھر سے اور ایدھر سے دونوں سائٹ سے ہمارا سیم بن گیا ہے یہ یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی دیکھئے آپ کو بڑا ایسلی سمجھا جائے گا دیکھو آپ کو یہ دیکھئے آپ کو یہ بھی نہیں لگے گا کہ آپ نے بنایا ہے آپ اس کو ویسے تو کسی بھی سائٹ سے کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بار بار یہی چیز بتا رہی ہوں کہ ہمیشہ سیدھے سلائی میں سیدھا فندہ بنیے اور الٹی سلائی میں الٹا فندہ بنیے اس سے یہ گلہ بہت اچھا بنے گا بہت اچھے آپ کی شیپ آئے گی پلیز میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ میرے سبھی ویڈیو دیکھ سکیں تینکیو